سی لینڈ ایک خود ساکتہ مایکرو نیشن ہے جو بہیرہ شمالی میں ایک آف شو پلیٹ فارم پر واقع ہے سی لینڈ کی بنیاد 1967 میں برطانوی فوج کے سابق مینجر رائے بیٹس نے رکھی تھی جس نے پلیٹ فارم کو سی لینڈ کی ازاد پرسپلٹی قرار دیا تھا یہ پلیٹ فارم اصل میں دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانوی حکومت نے پہلی دفاعی تنصیب کے طور پر تعمیر کیا تھا سی لینڈ انگلینڈ کے سفو کے ساحل سے تقریباً 12 کلومیٹر دور واقع ہے اور ٹیکنیکل طور پر بین لقوا میں پانیوں میں ہے پلیٹ فارم 50 فٹ اونچا ہے اور اس کا ریڈیس 160 فٹ ہے یہ اصل میں تیارہ شکن بندوقوں اور سرس لائٹ سے لیز تھا سی لینڈ کا اپنا جھنڈا قومی ترانہ اور کرنسی ہے حالانکہ ایک خود مختار قوم کے طور پر اس کی حیثیت کو کسی دوسرے ملک نے تسلیم نہیں کیا سی لینڈ کی عبادی تقریباً 27 افراد پر مشتمل ہے جس میں بیٹس فیملی اور کچھ نجبان شامل ہیں سی لینڈ کو گزشتہ برسوں میں اپنے خود مختاری کے لیے کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا جن میں 1978 میں جرمن اور ڈس شہریوں کی جانب سے بغاوت کی کوشش اور 1978 میں بیٹس خاندان کو بے دخل کرنے کی برطانوی حکومت کی ناکام کوشش بھی شامل ہے سی لینڈ کو کئی سالوں میں مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جا ہے بشمول ایک ڈیٹا سینٹر، ایک سمندری ڈاکو، ریڈیو سٹیشن اور ایک آن لائن جوے کی ویب سائٹس کے لیے مزبانی کرنے کا مقام بنایا گیا تھا سی لینڈ کا اپنا ایک انٹرنیٹ ڈومین ہے اور اس کی ویب سائٹ کا دعویٰ ہے کہ یہ اعلیٰ ستی ڈومین کے ساتھ دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے مایکرو نیشن کے طور پر اس کی حیثیت کے باوجود سی لینڈ سنجیدہ علمی تحقیق کا موضوع رہا ہے اور کچھ قانونی سکولرز نے بھی بحث کی ہے کہ آیا یہ بین الاقوامی سطح پر ریاست کی طور پر اوبرا ہے یا نہیں رائیویٹس اور اس کا خاندان سی لینڈ پر آباد و اور ایک حکومت قومی علامتیں اور یہاں تک کہ ایک قومی ترانہ بھی بنایا گیا سی لینڈ کی ازادی تنازع کا شکار رہی ہے اور کچھ قومہ نے اسے ایک جائز ملک کے طور پر تسلیم کیا ہے اور جبتی دیگر نہیں کرتے اس کے چھوٹے سائز اور گیر معمولی تاریخ کے باوجود سی لینڈ خود مختارے اور خود ارادیت کے لیے ایک انسانی خواہش کی ایک دلچسپ مثال رہا ہے مزید اس طرح کی پورسرار دنیا کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ رہیں